جوانی میں جو بیوہ ہو وہ کب راتوں کو سوتی ہے وہ روتی ہے جوانی پر جوانی اس پہ روتی ہے وہ بچے جل کو بیوہ ماں سلا دیتی ہے پاکے سے وہ بچے جل کو بیوہ ماں سلا دیتی ہے پاکے سے کسے معلوم ان بچوں کی کیسے عید روتی ہے شوق صاحب کہتے ہیں کہ جوانی میں جو بیوہ ہو وہ کب راتوں کو سوتی ہے وہ روتی ہے جوانی پر جوانی اس پہ روتی ہے اور وہ بچے جن کو بیوہ ماں سلا دیتی ہے پاکے سے کسے معلوم ان بچوں کی کیسے عید ہوتی ہے اس لیے کہنا ہے سنو دو ننھے روزے دار بچوں کی کہانی ہے سنو دو ننھے روزے دار بچوں کی کہانی ہے بڑے پر درد لفظوں میں یہ غم کی ترجمانی ہے بڑے پر درد لفظوں میں یہ غم کی ترجمانی ہے سنو دو ننھے روزے دار بچوں کی کہانی ہے سنو دو ننھے روزے دار بچوں کی کہانی ہے سنو دو ننھے روزے دار بچوں کی کہانی ہے بڑے پر درد لفظوں میں یہ غم کی ترجمانی ہے مدینے شہر کا یہ قصہ مدینے شہر کا قصہ یہ تصویر یتیمی ہے میرے سرکار کملی والے کی شان کریمی ہے مدینے میں رسول اللہ جب تشریف لے آئے تو آدھا پہ شریعت آپ نے لوگوں کو سمجھائے غریبوں اور یتیموں بے قصوں پر محر فرمائی دلوں میں غمزدوں کے ایک خوشی کی لہر دوڑائی مدینے میں جو لہرہ نے لگا اسلام کا پرجم تو رب کی رحمتوں کی بارشیں ہونے لگیں پیہم زمانہ آ گیا پھر ایک دم باد بہاری کا بڑھا جذبہ دلوں میں مومنوں کے دینداری کا غریبی میں بھی اپنے دل کو ہر دم شاد رکھتے تھے رسول اللہ کا فرمان ہر دم یاد رکھتے تھے نبی کی سرپرستی میں بائت میں نان رہتے تھے رسول اللہ پر وہ ہر گھڑی قربان رہتے تھے غلامانے نبی جتنے بھی تھے سب مرد غازی تھے وہ تھے سچے نمازی ان کے بچے بھی نمازی تھے مہینہ آتا تھا رمضان کا تو روز رکھتے تھے جہادے پی سبی للاہ کا وہ جذبہ رکھتے تھے نظر جب چاند آیا سب کو رمضان کے مہینے کا گوشی سے جھوم اٹھا پھر تو ہر مومن مدینے کا نبی نے سب سے فرمایا کہ روزہ رحم لاتا ہے جو مومن مرتا ہے اس ماہ میں جنت میں جاتا ہے اسی دم حادثہ ایسا مدینے میں نظر آیا اسی دم حادثہ ایسا مدینے میں نظر آیا اسی دم حادثہ ایسا مدینے میں نظر آیا نبی کے ایک صحابی نے جہاں سے پوچھ فرمایا نبی کے ایک صحابی نے جہاں سے پوچھ فرمایا ایک صحابی نے جہاں سے پوچھ فرمایا موسیقی موسیقی اسی دم حادثہ ایسا مدینے میں نظر آیا نبی کے ایک صحابی نے جہاں سے پوچھ فرمایا لیکن ان صحابی کی بیوی رہ جاتی ہیں اور دو کمسن بچے رہ جاتے ہیں اب وہ اپنے باپ کے بغیر کس طرح رمضان کے روزے رکھیں گے سمات کیجئے گا جوان بی بی ہوئی بے با دو کمسن رہ گئے بچے کیانا چار سب نے سبر تھے ایمان کے سچے مسلمہ سب محمد مصطفی کے ساتھ گھر آئے جنازہ لے گئے ان کو سپردے خات کر آئے جوان شوہر کی موت اس کے لیے بے حد ستاتی تھی وہ سینے سے لگا کر بچوں کو آنسو بہاتی تھی جوانی میں ہوئی بے با یہ رہ رہ کر ملا لائیا مگر اس حال میں بھی روزہ رکھنے کا خیال آیا ہوا جب وقت سہری کا تو بے با نے پیا پانی تو ماں کے ساتھ بچوں نے بھی روزہ رکھنے کی ٹھانی کہا مانے نہیں ہے تم پہ روزہ فرض اے بچوں یتیمی کا ہے دل پر زخم تازہ روزہ مت رکھو بڑے ہو جاؤ میرے لال تو تم روزہ رکھ لینا گزر جانے تو دو ایک سال تو تم روزہ رکھ لینا کہا پچوں نے روکر ہم تو امی روزہ رکھیں گے مہینے بھر کے روزوں کا مزا ہم دونوں چکھیں گے اگرچہ ماں نے دونوں پیٹوں کو ہر چند سمجھایا مگر ان دونوں بچوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کھلائی ماں نے سہری اور پھر سینے سے چپتایا بہت روئی پیچاری اپنے شوہر کا خیال آیا کہا بچوں نے کیوں روتی ہو امی بابا آئیں گے کہا بچوں نے کیوں روتی ہو امی بابا آئیں گے کہا بچوں نے کیوں روتی ہو امی بابا آئیں گے ہمارے واسطے روزوں کا سب سامان لائیں گے ہمارے واسطے روزوں کا سب سامان لائیں گے ہمارے واسطے روزوں کا سب سامان لائیں گے موسیقی بچے کہتے ہیں اپنی ماں سے کہ امی جان آپ کیوں آسو بہا رہی ہیں ہمارے بابا جان ضرور آئیں گے لوٹ کر اور وہ ہمارے لئے روزوں کا سامان بھی لے کر آئیں گے لیکن ماں کیا کہتی ہے اپنے بچوں سے سامان فرمائیے کہا مانے میرے بچوں وہ باب بس اب نہ آئیں گے تمہیں کچھ چیز لے کر اب کبھی بھی گھر نہ آئیں گے کہا چھوٹے نے اب ہم زندگی کیسے گزاریں گے بتاؤ کس کو بابا کہکے اب امی پکاریں گے تمہیں معلوم ہے امی کے روزیں جب بھی آتے تھے تو سہری اور افتاری کو بابا چیزیں لاتے تھے ہوا کرتا تھا وقتیں سہری تو سب کو اٹھاتے تھے ہمیں وہ اچھی اچھی چیزیں سہری میں کھلاتے تھے کوئی تکلیف ہم کو ہوتی تو وہ سوکھ جاتے تھے بخاراتا کھ جب ہم کو تو وہ آنسو بہاتے تھے ہمیں مسجد میں لے جاتے تھے وہ افتار کرنے کو کھلایا کرتے تھے اچھی خجوریں پیٹ بھرنے کو کبھی تم ٹاٹتی تھی ہم کو تو ہم روٹ جاتے تھے تو ہم کو پیار کر کے پاپ سینے سے لگاتے تھے اگر اب روٹ جائیں گے تو کون ہم کو منائے گا ہمیں اب پیار کر کے کون سینے سے لگائے گا اٹھائے گا ہمیں اب کون سہری کے لیے امی کھلائے گا ہمیں اب کون سہری پیار سے امی گلے کس کے لگے دونوں یہ بھائی کس سے بولیں گے بتاؤ آج امی روزہ کس کے ساتھ کھولیں گے ہمیں کیوں حال کا بابا نہیں امہ سناتی ہو بتاؤ چھپکے چھپکے کس لیے آنسو بہاتی ہو سہارا کون دے گا اب ہمیں ایسی مصیبت میں سہارا کون دے گا اب ہمیں ایسی مصیبت میں سہارا کون دے گا اب ہمیں ایسی مصیبت بھی ہمیں اب کون لے جائے گا دربارے رسالت میں موسیقی اپنے دونوں بچوں سے جب یہ بات سنتی ہے ماں تو کیا کرتی ہے سماتھ فرمائیے گا یہ سن کر رو بڑی ماں اور بڑا بھائی بی رو اٹھا کلے جیسے لگا کر ماں نے ان بچوں کو سمجھایا خدا کا حکم تھا ایسا ہی بچوں کیا کیا جائے دعا رب سے کرو کے سبر کی توفیق فرمائے دعا کی سب نے اللہ دور فرما دے پریشانی کھجوریں سب نے دو دو کھا کے فوراں پی لیا پانی بیچارے اور کرتے کیا کہ قسمت سو گئی ان کی فقط دو دو خجوروں ہی سے سہری ہو گئی ان کی آزاں جب ہو گئی وقت سہر کی تو عبادت کی نمازیں فجر پڑھ کے ماں نے قرآن کی تلاوت کی پھر اس کے بعد ان بچوں کی ماں نے یہ کمائی کی مہلے سے مانگایا ناج اور دن بھر پسائی کی ہوئی جب شام روزہ کھولنے کا وقت آ پہنچا جو مزدوری پسائی کی ملی اس کا لیا آٹا کیا افطار پھر تینوں نے روٹی اور چٹنی سے نہ کھائی جا سکی پھر پیٹ بھوکے رہ گئے بچے کیا افطار پھر تینوں نے روٹی اور چٹنی سے نہ کھائی جا سکی پھر پیٹ بھوکے رہ گئے بچے اسی سورک سے ماں کرتی پسائی روز بیچاری چلا کی گھر کا خرچہ بیوہ وہ تقدیر کی ماری وہ بچے روٹی چٹنی پیٹ بھر کھانے نہ پاتے تھے ہوا یہ حال ان بچوں کا پہچانے نہ جاتے تھے تڑپ اٹھتے تھے جس دم باپ کو وہ یاد کرتے تھے لپٹ کرما سے اپنی اس طرح فریاد کرتے تھے تبیعت رنج سے بابا کے بہلائی نہیں جاتی کہ اب چٹنی سے روٹی پیٹ بھر کھائی نہیں جاتی کہ اب چٹنی سے روٹی پیٹ بھر کھائی نہیں جاتی کہ اب چٹنی سے روٹی پیٹ بھر کھائی نہیں جاتی موسیقی موسیقی یہ صد ماماں سے ان بچوں کا اب دیکھانا جاتا تھا ملک کر جب وہ روتے تھے کلے جا مو کو آتا تھا غرز کے کٹ گئے جب بیس روزے اس مصیبت میں کوئی بھی مار ماں بچوں کی صدمے اور مشقت میں مصیبت ہی مصیبت تھی غموں نے دل کو توڑا تھا مگر ماں بیٹوں نے پھر بھی کوئی روزہ نہ چھوڑا تھا نہ گھر میں کچھ رہا کھانے کو تو ماں نے کیا ایسا کہ جو بستر تھا شوہر کا محلے میں اسے پیچا وہ تھی بیمار بچوں کے لیے کچھ کرنا پاتی تھی انہیں افطاروں سہری میں خجوریں ہی کھلاتی تھی وہ دونوں باری باری اپنے گھر جھاڑوں لگاتے تھے وہ ہی لاتے تھے پانی گھر میں ماں کا سر دباتے تھے نظر پھر چاند آیا عید کا آخر مہینے میں خوشی کا غلغلہ تھا اس گھڑی سارے مدینے میں کہا بچوں نے امی عید کو تم کیا کھلاوگی کہو ہم دونوں کو کپڑے نئے کیسے پینہاؤگی کہا ماں نے یہ روکر کپڑے نہ مل پائیں گے بیٹا یہی کپڑے جو پہنے ہو پرانے ان کو دھولے نہ وہ بچے خود پرانے کپڑے اپنے دھوتے جاتے تھے وہ اپنے باپو کے دن یاد کر کے روتے جاتے تھے کہا چھوٹے نے رو رو کر پڑے سے اے میرے بھائی نہیں ہے ہم کو کپڑے بھی یہ کیسی عید ہے آئی صبح کو سارے پچھے عید کی خوشیاں منائیں گے نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ سب گھر سے جائیں گے سبھی کو عید خوشیوں کا خزانہ لے کے آئے گی ارے بھائیا ہمیں تو تم کموں کی یہ تبھائی ہے سبھی کو عید خوشیوں کا خزانہ لے کے آئی ہے ارے بھائیا ہمیں تم کو گموں کی یہ تبھائی ہے سبھی بچوں کو ان کے باپ کاندھے پر بٹھائیں گے بہن کر ہم پرانے کپڑے اب پیدل ہی جائیں گے نہیں ہے باپ تو اب کون سینے سے لگائے گا نہیں ہے باپ تو اب کون سینے سے لگائے گا نہیں ہے باپ تو اب کون سینے سے لگائے گا ہمیں ابو عید گا تک کون کاندھے پر بٹھائے گا ہمیں ابو عید گا تک کون کاندھے پر بٹھائے گا ہمیں ابو عید گا تک کون کاندھے پر بٹھائے گا موسیقی 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 تمہیں ہم ایدگاہ تک اپنے کاندھے پر پٹھائیں گے میرے سرکار نے ان دونوں کو سینے سے چپٹایا تسلی پیار سے دی ان کے دل نے خوب پہلایا تسلی پیار سے دی آپ نے دل ان کا پہلایا دیا سرکار نے پھر پانی پڑھ کے ماں کو بچوں کو خدا کی شان کے پائی شفا پانی کے پیتے ہی آپ نے جب پانی پڑھ کے دیا ان بچوں کی ماں کو تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے دیا سامہ سبھی پری اید کا سرکار نے جا کر صبح کو لے گئے بچوں کو اپنی فاطمہ کے گھر کہا بیٹی انہیں حسنین کے کپڑے پنا دو تم کہ اپنے بچوں کو ان کو بھی دھولا تم بنا دو اب جناب فاطمہ نے دونوں بچے پہلے نہلائے پھر اپنے بچوں کے کپڑے نئے دونوں کو پہنائے بٹھایا چھوٹے چھوٹے بچوں کو پھر دوش پر اپنے حسن اور دوسرا بچہ تھا پیدل انگلیاں پکڑے نوازش دیکھ کر سرکار کی ان کی غریبی پر سبھی بچوں کو آیا رشت ان کی خوش نصیبی پر کہا اے کاش ان جیسی یتیمی ہم کو مل جاتی رسول اللہ کی شان کریمی ہم کو مل جاتی نماز عید پڑھ کر یہ رسول اللہ نے فرمایا صحابہ کو مخاطب کر کے یہ آپ نے فرمایا کیا کہ جو مومن بیوہ سے شادی کرے گا آج رپائے گا کروں گا میں شفاعت اس کی وہ جنت میں جائے گا مدینے میں ہے ایک بیوہ وہ ان بچوں کی مادر ہے نہ اس پر مالوزر ہے اور نہ کوئی اس کے سر پر ہے سلات و سوم کی پابند ہے وہ سابرا عورت جوانی میں وہ بیوہ ہو گئی ہے شاکرا عورت ہمیں دکھ ہے کہ اس نے تن مصیبت کے گزارے ہیں یہ کم سن اس کے دو بچے بچارے بے سہارے ہیں ہے کوئی عقد کر لے آج اس نادار بیوہ سے یہ سن کے دست پستارز کی پھر ایک صحابہ نے میرے سرکار یہ حسن سعادت مجھ کو مل جائے میں کر لوں عقد بیوہ سے اجازت مجھ کو مل جائے صحابی تھے وہ قوارے اور مالوزر بھی رکھتے تھے خجوروں کے تھے ان پہ باغ اچھا گھر بھی رکھتے تھے رسول پاک نے اس بیوہ کے گھر جا کے یہ پوچھا تمہارا عقد ثانی کر دیں اس میں مشورہ ہے کیا آپ نے جب اس عورت سے پوچھا تو وہ کیا کہتی ہے ان بچوں کی ماں کہا اس بیوہ نے ہم آپ کا فرمان اٹالیں گے ہمیشہ آپ کے فرمان کو سرکار مانیں گے صحابہ کے لیے پھر مسجد نببی میں بلوایا کیا پھر عقد اس بیوہ کا اور آقا نے فرمایا غریبوں پر ہمیشہ رحم کیجے کام آئے گا کہ اچھے کام کا اچھا سلاہ ہر ایک پائے گا یتیموں اور بیوہ پر نبی نے مہربانی کی دوبالہ عید کی خوشیاں ہوئیں گھر میں بہار آئی میرے سرکار کی اے شوق ایسی سرپرستی تھی یتیموں اور بیوہوں کے گھر رحمت پرستی 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 تھی